پسور پورا کے قریب باندھ روڈ پر ربڑا اور گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی علاقے میں دھونی کے بادل آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فائر برگیٹ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف مالکن کی بیٹی کی پلیٹ سے لکمہ لینے کی سزا موت غریب میند کشکی ایک اور بیٹی معاشرے کے ظلم کا شکار مالکن کا گھریلو ملازمہ پر تشدد کے بعد عطل لاش گندے نالے میں بہادی ظلم کی نئی داستان رکھن کرنے والوں کو پوچھے گا کون گھریلو ورکرز پر تشدد نہ کرنا قانون تو بن گیا مگر عمل درامت کرائے گا کون تیرہ سالہ عثمہ تو ظالم سماج کی نظر ہو کے منو مٹی تلے جاسوئی لیکن ہزاروں سوال چھوڑ گئی عثمہ کے قاتلوں کو سزا دو عوام کا مطالبہ سوشل میڈیا پر مہم گھریلو ملازمہ عثمہ کے والدین گیارہ روز بعد بھی انصاف کے منتظر مالکن سمیت تین ملزم خواتین پچیس جنوری سے جیڈیشن ریمانڈ پر سبائی وزیر محمود رشید دھارس بندھانے عثمہ کے گھر پہنچ گئے انصاف دلانے کا وعدہ کر کے چلتے بنے غریب گارڈ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے میں بیبس اور لاچار گھریلو ملازمہ عثمہ کو قتل کرنے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع تحقیقات کا مطالبہ سانیہ سائیوال دس روز گزر گئے تحقیقات سست روی کا شکار جن رائفل سے گولیوں چلی وہ کہاں گئیں اہم سوالات کے جواب برقرار سائنس فرازی کے جنسی نامکمل شوایط کے ساتھ تحقیقات کرنے پر مجبور سائیوال آپریشن میں شریک چھے سی ٹی ٹی اہلکاروں کی آج شناخ پریڈ مقدمے کے مدعی اور اینی گواہ طلب مقتولین کے لوائقین اسلامباد میں موجود سانیہ سائیوال آپوزیشن کے بعد متاثرین کا بھی جڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ مقتولین کے لوائقین کا جی آئی ٹی پر ادم اعتماد کا اظہار جڈیشنل کمیشن بنانے یا کیس فوجی دالت میں بھیجنے کا مطالبہ خلیل کے بھائی جلیل کا کہنا ہے کہ معاملہ فوجی دالت میں بھیجا جائے زیشان کی والدہ اور بھائی اعتشام کا بھی جڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ امزر شہباز کا ایک بار پھر ساہیوال واقعے پر جڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ وزیراعظم بتائیں خلیل کے خاندان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا متاثرین کو انصاف ملنے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا بزدار صاحب کے موہ پر کیوں تالے لگے ہیں ساہیوال آپریشنل میں ملوث افراد کو پھانسی دی جائے حمزہ شہباز کی گفتگو آشانہ اور رمضان شگر ملکیس میں شہباز شریف کی درخواست زمانت حمزہ شہباز والد کی درخواست کی پیروی کے لیہائے کورٹ میں پیش عدالت کا نیب کی جانب سے جواب جمع نہ کرانے پر ازار برہمی نیب پروسیکیوٹر کی ایک ہفتے کی محلت دینے کی استعداد مسترد آپ نے ریفرنس دائر کر دیا اب دلائل کی ضرورت نہیں جسٹس ملک شہزاد کا نیب کے وکیل سے مقالمہ شہباز شریف کو چونسٹھ دن ریمانٹ پر رکھا اتنے دنوں کا ریمانٹ تو دہشت گردوں کا بھی نہیں ہوتا شہباز شریف کے وکیل آزم تارڑ کے دلائل سات ماہ گزر چکے ہیں مزید تاقیب نہیں ہونے دیں گے عدالت کے ریمانٹس سمات چھے فروری تک ملتوی اکرم قریشی نیب پروسیکیوٹر مقرر شہباز شریف نے ایک انچ زمین اور ایک پائی بھی کسی کو نہیں دی پھر بھی نیب کی پیش یا محبتی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے آشانہ کیس میں بھی سرخرو ہوں گے حمزہ شہباز کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو شہباز شریف بیرون ملک چار فلیٹس کے مالک تیس واقلے سٹریٹ لندن میں فلیگ نمبر دو کے مالک ہیر بائر سٹریٹ میں فلیگ نمبر چار ویسٹ آر پین میں فلیگ نمبر چار صرف نو بھی سابق وزیراعلا کی ملکیت فلیٹس دوہزار پانچ سے سال دوہزار سات میں خریدے گئے ایف بی آر نے بیرون ملک جائدادوں سے متعلق تفصیلات نیب کو جمع کروا دی لیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرو سرویسز ہاسپیٹل کے پیرامیڈکل سٹاف کا اتجاج دھرنے میں تبدیل مظاہرین پنجاب عسملی کے صاحب نے بیٹھ گئے حکومت کے خلاف نارے بازی مال روڈ بلوک کر دی پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل نہیں کر رہی مظاہرین پیرامیڈکل سٹاف سڑکوں پر مریض ہسپتال میں خار دور دراستہ آئے مریض اور لبائقین مایوس لوٹنے لگے ناجائز چالانوں کے خلاف رکشہ ڈرائیورز بھی سڑکوں پر ملی رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز یونین کی ریلویس ٹیشن سے پریس کلپ تک اتجاجی ریلی ٹرافک بارڈنز پر جان موچ کر چالان کرنے کا الزام پارکنگ کیار میں بھتہ خوری بند کی جائے مظاہرین اتجاج اور دھرنا شہر میں ٹرافک کا دھڑن تختہ مال روڈ اور اطراف میں بدترین ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی خطاریں پریس کلاپ ڈیویس روڈ ایجیٹن روڈ کوئینس میری کالیج روڈ اور گرد و نواہ میں شہری ٹرافک جیم میں پھنس گئے ایلپ کیئر کمیشن نون لیگ کا بغل بچہ ہے اس پر کوئی قانون لاکو نہیں ہوتا کیمس ریٹیلرز اسوسیشن کے صدر ایساک میو کا پنجاب ہیلپ کیئر کمیشن کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ وزرعالہ سے اپیر ڈاکٹر وسیم اقبال کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار ملزم مقصود امران اور حسن شاہ میڈیا کے سامنے پیش ملزمان کی نشاندہی پر مقتول ڈاکٹر وسیم کی لاش سمن آباد کے گندے نالے سے برامت ایس پی انویسٹگیشن مارنل ٹاؤن انوش مسعود چہدری کی پریس کانفرنس ایل ڈی ای سٹی کے پلات سے ملنے والی لاش کا مومہ بھی حل مقتول ابو زرکو اس کی بیوی نے اپنے آشنا عثمان کے ساتھ مل کر نشاور گولیاں کھلا کر قتل کیا لاش کو آگ لکا دی چینی کمپنیوں کی ویسٹ وارٹر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش چینی کمپنی کے وفد کی سینئر وزیر عبداللیم خان سے ملاقات عبداللیم خان کا کہنا ہے کہ دریان اور نہروں کے پانی کو بھی قابل استعمال بنایا جائے گا پانی کا زیاہ ہر حال میں روک نہ ہوگا وگر نہ مستقبل مخدوش ہے پنجاب میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیز کی دلچسپی سبائی وزیر سنت میاسلام اقبال کے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے رابطے ڈنمارک کی کمپنی کے ساتھ سیمٹ انڈسٹری میں بیس کروڑ ڈالر چینی کمپنی کے ساتھ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے بات چیت جاری آصف آشمی کا نیپر اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام نیپ نے قانون کو مزاق بنا لیا مجھ پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے سترہ کیسز میں سے چودہ کی زمانت ہو گئی دیگر تین کیس بھی ختم ہو جائیں گے کیمپ جیل میں طبی سہولیات نہیں چار قیدیوں کی موت ہو چکی آصف آشمی کی غیر قانونی بھرتی کیسز میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو سمات گیارہ فروری تک ملتبی مونسون سے قبل ڈرینز کی صفائی آپریشن دوسرے روز میں داخل واسا کی ٹی میں اسی کلومیٹر تبیل ایلو ایس نالے سے ڈیسلٹنگ میں مصروف ٹرینز کی مدد سے صفائی کا کام جاری پنجاب کے بڑے محکمے میں مالی بے زاپکیوں کا انکشاف اکاؤنٹین جنرل پنجاب نے محکمہ پینڈی بوٹ پر بے زاپکیوں کے چودہ سو انتیس پیراس بنائے میکمہ پینڈی کے ماں تحت اداروں پر بھی مالی بے زاپکیوں کا الزام شہری خبردار وارننگ نہ کوئی نوٹس اب تجاوزات اور غلط پارکنگ پر کٹے گا ڈائریکٹ پرچہ شہریوں کی سہولت اور ٹرافک کی روادی کے لیے ٹرافک پولیس ایکشن کے لیے تیار موسیقی سرکار نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی نہتے شہریوں پر کیمیہ ہتھیاروں اور پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے بھارتی فوج نے کشمیر کو شکارگاہ بنا دیا کشمیری رہنما میشال ملک کا پنجاب یونیورسٹی میں یوم یک جہتی ہے کشمیر سے مطلق تقریب سے خطاب مازور افراد کے لیے اچھی خبر میک میک سائز کا مازور کوٹا پر کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے اشتہار دینے کا فیصلہ مازور کوٹا پر چودہ کانسٹیبلز بھرتی کے جائیں گے دسٹرک نازم اپردیر سابزادہ فسی اللہ کی قیادت میں وفد کی ٹاؤنڈ حلامت چاویز سٹنی وفد کی میر لاہور سے ملاقات بامی دلچسپی کے امور خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے بلدیاتی نظام پر تبادلہ خیال اور ویمن بلائنٹ ٹی ٹوینٹی میچ نپال کی ٹیم کو دس ویکٹوں سے جیت قومی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تر اپن رنس پر دھیر کوئی کھلاڑی ڈبل فگر میں شاملہ ہو سکا موسیقی